نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈی نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ اطول پرتاب سنگھ جہاں پر سرحت پر تناو ہے اور کند سرکار وپکش کے ساتھ مل کر ان تمام چیزوں کی جانکاری بھی ساجہ کر رہی اور راج سرکاریں اپنے ذمہ داری نبھا رہی اتر پردیش کی سرکار نے ایک ریکارڈ قائم کیا یوگی آدھتنات نے ایک بٹن دبا کر تمام گنہ کسانوں کا کرونوں کا بھکتان کیا اور بہت امانداری سے سویکار کیا کہ ابھی بھی ہزاروں کروڑ باقی ہیں ان کو بھی کچھ مہینے میں ہم دے دیں گے لیکن پچھلے تین سال میں جو بڑا آنکڑا ہے جتنا بھکتان کیا گیا وہ اپنے آپ میں بڑی رہت کی بات ہے گنہ کسانوں کے لیے حالانکہ ابھی بھی سرکار پر آروب بھی لگتے ہیں وپکش بار بار گنہ بھکتان کی بات کہہ کر گھیرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گنہ کسانوں کو واقعی ایک بڑی رہت ملی ہے ہم ہر ساتھ اس وقت سوریش رانہ صاحب جوڑنا ہے کیبنٹ منسٹر بہت سواگت ہے سوریش رانہ جی آپ کا انڈیا نیوز پر دھنے باد ہے تول جی دھنے باد سوریش رانہ صاحب بہت سارے سوال ہیں راج سے لے کر میں سرحد تک آپ کو لے جاؤں گا سوالوں کے ذریعے لیکن سب سے پہلا سوال یہیں کہ ریکارڈ پر ریکارڈ سرکارے بناتی ہیں لیکن کل واقعی ایک بڑا ریکارڈ بنا اور ایک بٹن دبا کر آپ کے مکھیانے پردیش کے مکھیانے چار سو اٹھارہ کروڑ کا بھوکتان کیا گننا کسانوں کے لیے ایک بڑی رہت کرونا کالوے نئی دیش کے پردھان منتری آدھانی سیری نریندر مہدی جی نے اتول جی جو ایک ٹارگیٹ دیا ہے جے اور جو لکس دیا ہے کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دو گنا کرنی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اتولیش کے مکھیان منتری یوگی عادی تیناج جی لگاتار جے اس ٹارگیٹ کو لے کر کے کام کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی سنکلف سکتی کا کمال ہے ان کی سنکلف سکتی اس بات کے لیے ہم لوگوں کے لیے سہیک سیدھ ہو رہی ہیں جے کہ وہ بہت مائنوٹلی ویبھاگ کو سمجھتے ہیں ویبھاگ کی سٹڈی کرتے ہیں اور ویبھاگ کی بہت مائنوٹلی بیٹھک لے کر کے ہم سب لوگوں کو دشا نردیش کرتے ہیں جے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سترہ میں جب اتہ پتیش میں یوگی سرکار آئی تھی جے کسانوں کا پچھلے پانچ سال کا بھگتان بکایا تھا اور جب ہم لوگ سرکار میں آئے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا مدہ ہے یہ حل ہوگا کے نہیں ہوگا یہ پچھلا بھگتان ہوگا کے نہیں ہوگا لیکن ماننے موکھے منتری جی نے اس کی پلاننگ کی عدی کاریوں کو کڑے نردیش دیئے ہماری ویبھاگ کو کڑے نردیش دیئے اور نشیط روپ سے مجھے بھی بھلا کر کے کہا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے جو پچھلے سالوں کا گھرنا کسانوں کا بکایا اس کا بھگتان جلدی سے کرائی ہے اور ان کے نردیش کا ہی پرینام تھا کہ پچھلے پانچ سالوں کا بھگتان ہم لوگوں نے سرکار آتے ہی کیا اور لگتار ہم لوگ ہر سال در سال بھگتان بڑھاتے گئے اور کل اتر پردیش کی راجنیتی میں یا اتر پردیش کی سرکاروں میں دروپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ گھرنا کسانوں کے لیے ایک ایسا مہتپون دن تھا جس دن ماتر تین سال کے پیریڈ میں یوگی سرکار کا تین سال کا پیریڈ ہے آدھنیا یوگی جی کے کسن نیتر تمہیں تین سال کے پیریڈ میں گھرنا کسانوں کا کل تین سال کا بھگتان ایک لاکھ کروڑ کو کروز کیا ہے اور کل ہم ایک لاکھ تین سو سے بھی زیادہ کروڑ کا بھگتان کرانے میں ہم سفل ہوئے ہیں یہ مانے مکھے منطری جی کی پرتیبہ دیتا کا کمال ہے یہ مانے پردان منطری جی کی پرینہ کا کمال ہے اور میں کہہ سکتا ہوں گھرنا کسانوں کے پدشرم کا بھی کمال ہے انہوں نے بھی مانے پردان منطری جی مانے مکھے منطری جی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے اتر پردیش کا گھرنا کسان چل رہا ہے سریشان صاحب بلکل صحیح کا آپ نے اور دیکھیں تین سال کا آپ نے آکڑا دیا کہ ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کا بھکتان آپ نے کیا اور بڑی اماندار بات آپ نے کہی اکثر ایسی امانداری نہیں دکھائی دیتی ہو نہ دکھائی دی پہلے بھی گنہ کسانوں کو لے کر ان کے بھکتان کو لے کر کہ اتنا بقایا تھا سب کہتے ہیں ہم نے کر دیا ایک امانداری کی بات آپ نے کہی کہ آپ کو خود لگتا تھا کہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا جب آپ نے ستہ میں بیٹھ کر ان چیزوں پر کام کرنا شروع کیا لیکن آج کتنا کر پائے ہیں اس کا بھی فگر آپ دے رہا ہے اور ایک امانداری سے بات اور سویکار کی ہے کہ پندرہ ہزار کروڑ کا ابھی بھی بکایا ہے اور کچھ مہینوں کا ٹارگٹ ہے وہ بھی ہم بھکتان کر دیں گے اکثر ایسی چیزیں نہیں دکھتی ہیں یہ باتیں جاننا بھی ضروری ہے اور درشکوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اگلا ٹارگٹ کیا ہے کہ ایک لاکھ کروڑ نے تین سال میں کر دیا پچھلا کئی سالوں کا بھکتان بھی ہوا اور اب پندرہ ہزار کروڑ اپنے آپ میں بھی بڑا فگر ہے لیکن اس کی تلنا میں کم ہے کتنے مہینے اور اطول دی یہاں یہ بات سمجھنی بہت اوشک ہے کہ سماج وادی پارٹی کے سمیہ میں ایک سال کے اندر پورے اتر پردیس کے گھنہ کسانوں کا اٹھارہ سے بیس ہزار کروڑ کا بھکتان ہوتا تھا اور آدھرن یہ یوگی جی کے نیتر تمہیں اتر پردیس میں ایک ورس میں پینتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا بھکتان ہو رہا ہے یدی آپ اس کا ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل میں آئے گا کہ جہاں پچھلی سرکار نے پانچ سال میں پچھان میں ہزار کروڑ کا بھکتان کیا ہے وہیں یوگی سرکار نے تین سال میں ایک لاکھ کے کروڑ کے بھکتان کو کروڑ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگے گا کہ مانے مکھے منتری جی کسانوں کے بھکتان کو لے کر کے کتنے سمیدنسیل ہیں کسانوں کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے کتنے سمیدنسیل ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ پانچ سال میں پچھان میں ہزار کروڑ اور تین سال میں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ رہی بات آپ نے کہا ہے کہ پاندرہ ہزار کروڑ کا بھکتان آپ کب تک کریں گے ابھی کل ہی کل ہی اتر پردیش کی آخری چینی میل بند ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری یاد میں مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی انیس جون تک بیس جون تک چینی میلے چلی ہوں اور یہ چینی میلے اس لیے چلی ہیں چونکہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتناچی نے کہا تھا کہ جب تک کسان کے کھیت میں آخری گنہ ہے تب تک ہم سگر میلوں کو چلائیں گے اور یہاں یہ بھی بات بڑی مہتپور ہے کہ کورونا کے سمجھ میں کورونا کے سمجھ میں میلوں کو چلانا سیتالیس لاکھ سے زیادہ گنہ کسان اتر پردیش کا سگر میلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایسے سمجھ میں کورونا کے سمجھ میں ہمارے سامنے بہت بڑا یہ چیلنج آیا تھا کہ یدی ہم نے چینی میلوں کو بند کر دیا تو کس طرح سے سیتالیس لاکھ کسانوں کا بھوشے کیا ہوگا دس لاکھ سے زیادہ روزگار کے افسر کا کیا ہوگا دیڑھ لاکھ سے زیادہ کرمچاری وہاں کام کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا دس لاکھ سے زیادہ انہیں بجدور جو کام کرتے ہیں لگ بگ موٹا موٹا پچیس لاکھ لوگوں سے جڑے ہوئے بھوشے کا معاملہ تھا بجدور کو لے کر کے اور کرمچاری کو لے کر کے اور اٹھالیس لاکھ کسانوں کا معاملہ تھا یہ موٹی موٹی پچھتر لاکھ لوگوں کی فگر تھی میں مانے مکہ مندری جی کو بڑھائی دوں گا کہ انہوں نے کہا سگر میلے چلیں گی سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن ہوگا ان کے خیت میں آخری گناہ ہے تب تک سگر میلوں کو چلانا ہوگا اور اسی کا پرنام ہے کہ بیس جون تک اتر پردیس میں میل چلی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ایک ریکوڈ آدھڑی سری یوگی عدیتہ ناجی نے قائم کیا ہے لیکن جہاں تک آپ نے کا بکایا بھکتان کی بات اتنی ایمانداری سے بہت کم راج نیتہ بولتے ہیں اور میں بکھے منتری جی کا قائل ہوں اس بات کے لیے کہ ابھی سگر میل کا دھوان بھی بند نہیں ہوا ہے میں پچھلے پانچ سال بھی ویدھائک تھا پچھلی سرکار میں بھی ویدھائک تھا ہم لوگ نومبر میں جا کر کے بکایا بھکتان کی بات کیا کرتے تھے جب سگر میں چلنے کو ہوتی تھی تب ہم بات کیا کرتے تھے یا یوگی جی پرچو کی کسا اس لیے چلتی سگر میلو بھکتان کی بات کی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھڑی یوگی بہت شاندار بات کہی ہے جو سیزن چل رہا ہے پچھلا پچھلا کوئی بکایا نہیں ہے جی اس کرن جہاں پانچ پا چھے چھے سال کا بکایا رہتا تھا وہاں ابھی ہم کرنٹ سیزن میں چل رہے ہیں اور کرنٹ سیزن کا بھی جو پہتیس ہزار پانچ سو کروڑ کا بھکتان ہے اس میں سے لگ بگ اکیس ہزار کروڑ کا بھکتان ہم کر چکے ہیں مانو چودہ ساڑھے چودہ ہزار کروڑ کا بھکتان بچا ہے اس کی بھی ہم نے رنیتی تیار کی ہے اور آنے والے پچھلا بلکل سوابھاوک ہے کہ اگر آپ نے بوٹ تارگر اچھیو کر لیا ہے کہ کرنٹ سمیہ میں ہی جو بھکتان باقی رہ گیا تھا اسی کو بھکتان کرنا ہے تو یہ اپنے آپ میں ریکارڈ بھی ہے اور اس کو صرف ہم ریکارڈ کے طور پر نہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی سوچ تھی آپ کا سنکل تھا چناوی دور میں اور اس کو آپ نے پورا کیا ہے یہ جنتا تک بات پہنچنی بھی چاہیے اور جنتا کو یا کسانوں کو اگر اس کا لاب مل رہا ہے تو وہ واقعی جو وشواس انہوں نے کیا تھا آج اس وشواس پر آپ خرے اترے ہوں گے لیکن راجنیتی میں ایسا نہیں ہوتا ہے سوریش جی آپ بکھووی جانتے ہیں اب بھی بھی کہتے ہیں وپکش کے لوگ کہ کچھ نہیں صرف آنکڑے ہیں کچھ نہیں صرف باتیں ہیں اس پر میں بعد میں آؤں گا لیکن ایک چیز پر اور میں جاننا چاہوں گا آپ نے کہا کہ آخری مل کل بند ہوئی ہے بند سے یاد آیا کہ چینی مل تو بند ہی بند رہتی تھی اس پردیش میں بسپا سے لے کر سپا کے دور میں بھی میں نے چرچائیں کی ہیں تو اس وقت بند نہیں بلکہ پرمانینٹ بند کا بھی دور تھا لیکن اب وہ دور ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے 119 نئی چینی ملیں چلائی ہیں جو بند پڑی ہوئی تھی اور اس تاریخ تک میں ہم نے چینی مل کو کھول کر رکھا تھا اس کو بھی وپکش خارج کرتا ہے جہاں تک بھی پکش کی بات ہے آدھانیا نریاندر موڈی جی آدھانیا یوگی آدھتے ناچی اور مانے مکھے منتری جی کا اس پرس ٹارگیٹ ہے وہ کیول اور کیول کام پر بشواس کرتے ہیں پریشرم اور ایمانداری یہ ان کا دھے واقع ہے دیش پہلے ہے دیش پہلے ہے پارٹی باد میں ہے یہ آدھانیا پردھان منتری جی اس پرس روپ سے کہتے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کسانوں کے چہرے پر جب تک مسکرات نہیں آئے گی تب تک دیش مسکرات نہیں سکتا اس لئے سب سے پہلے ٹارگیٹ لیا ہے موڈی جی نے یوگی جی نے کہ کسانوں کے چہرے پر مسکرات لانی ہے اور آج موڈی جی کے نیترطوں میں پورے دیش کے اندر اور یوگی جی کے نیترطوں میں پورے کسان اس لئے مسکرات رہا ہے چونکہ سرکاروں کی نیتیوں کے کیندر میں کسان کو انہوں نے سامل کیا ہے جہاں تک اپنے سگر میلو کی بات کہی ہے تو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے یہ لوگ جو آج ٹویٹر ٹویٹر کا گیم کھیلتے ہیں ٹویٹر پر کچھ بھی پوش ڈال دیتے ہیں کام کرنا نہیں کام کرنا آتا نہیں کہول ٹویٹر پر پوش ڈال کر کے راجنیتی کرنا چاہ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھ سے بارہ تن اتر پردیس میں انیس چینی میلے بند کی گئی انیس چینی میلے اور اکیس چینی میلوں کو کوڑیوں کے دام بیش دیا گیا وہ الگ بات ہے کہ آدھنیا یوگی آدیتہ ناجی نے اس کی سی بی آئی جانچ کی صفاریس کی ہے اور سی بی آئی جانچ ہو رہی ہے کسان کی گاڑی کمائی سے کھیلنے والے لوگوں کو بکسا نہیں جائے گا یہ الگ بات ہے کہ یوگی جی نے کہا ہم کسان کی پائی پائی کا حساب لیں گے کسان کی کمائی کے لوٹنے والے لوگوں کو چاہے کوئی بھی ہوگا کتنا بھی طاقتور ہوگا وہ بکسا نہیں جائے گا بارہ سے سترہ تک دس چینی میلے بند ہوئی یدی ساتھ سے لے کر کے سترہ تک کی آپ گنتی کروگے تو 29 چینی میلے اتر پردیس کے اندر بند ہوئی میں اتر پردیس کی جنتہ کا ابھیدنان کرنا چاہتا ہوں یدی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہ لاتے یوگی جی جیسے مکھے منتری نہ ہوتے تو جس طرح سے میلوں کو بند ہونے کا آنکڑا شروع ہوا تھا تو آج مجھے ڈیویٹ کرنے کا موقع نہ ملتا آج مجھے آپ کے چینل پر بولنے کا موقع نہ ملتا جو دس سال میں 29 چینی میلے بند کر سکتے ہیں آج اتر پردیس کی کوئی چینی میل چلتی نظر نہ آتی چونکہ انہیں تو انہیں بند کرنا آتا ہے انہیں چلانا نہیں آتا اور میں بدای دینا چاہتا ہوں اتر پردیس کے مکھے منتری کو کہ انہیں چلانا آتا ہے جو کار کھانے بند ہوئے ہیں جو دیوگ بند ہوئے ہیں انہیں روزگار کے احسر پیدا ہوں کسانوں کا بھلا ہوں انہیں چلانا آتا ہے اس لیے انہوں نے جہاں پوروانچل میں پپرائیس نئی سگر میں لگائی مونیروہ میں نئی سگر میں لگائی پانچ ہزار ٹی سیڈی کی پچاس ہزار کنٹل گنہ پرڑے کرس کر سکتی ہے اور جب پہلے کسانوں نے مانگ کی تھی مونیروہ کو چلانے کے لیے تو کسانوں پر گولی چلائی گئی تھی تین کسان شہید ہوئے تھے اور میں مکہ منتری جی کا بیوازن کرنا چاہتا ہوں جب وہ مونیروہ میں چینی میل کا سلانیاز کرنے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ان کسانوں کو مالیارپن کیا ان کو صدھانجلی دی اور بسواز دلایا کہ جس کے لیے آپ نے بلیدان دیا میں اس میل کو چلانے والا ہوں اور ٹھیک ڈیڑھ سال بعد انہوں نے سلانیاز کے بعد اس میل کا لوکارپن بھی کیا اور اس سیجن میں بہت اچھے سے پرائیس چلی بہت اچھے سے مونیروہ چلی لگ بگ اسی ہجار کسانوں کو سیدھا لاپوروان چل کے پہنچا اور ڈاکھو روجگار کے افسر پیدا ہوئے کسان نے تا چودری چرن سنگھ ان کے ان کے چھیتر کی رمالہ کی سگر میل دیش کے پورو پردھان منتری کسانوں کے مسیح برسوں سے کسان مانگ کرتے تھے کہ رمالہ سگر میل کو بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو یوگی جی نے کہا نہیں نہیں یہ جر جر میل کو ہم بڑھائیں گے نہیں بلکہ ہم ایک نئی میل لگا کر کے کسان دیتا ہمارے آدرش آدھر یہ چودری چرن سنگھ جی کو سمر پت کریں گے اور میں خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جنم دن پر مانے مکھے منتری جی نے رمالہ میل کا سلانیاز کیا تھا اور اس سیزن میں پوری چھمتا کے ساتھ سگر میل نے کریسنگ کی ہے اور پورے چھتر کے کسانوں میں خوشانی لوٹ آئی ہے کسانوں نے آدھنیا مہدی جی کا آدھنیا یوگی جی کا بھیوادن کیا ہے بھینندن کیا ہے ہم نے مہدین پور کی چینی میل کو ڈبل کیا ہم نے بھولین شہر کی میل کو چلایا جو پانچ سال سے بن تھی ہم نے وینیس چندوشی کو چلایا جو دس سال سے بن تھی ہم نے دیا سکر سہرنپور کو چلایا جو دس سال سے بن تھی نو سے زیادہ چینی میلوں کے پرائیویٹ چینی میلوں کے اپگریڈ کا کام آدھنیا یوگی جی نے کیا یدی میں کہوں تیس ہجار تیسی ڈی کی چھمتا تیس ہجار تیسی ڈی پر ڈے کی نئی چھمتا جو میلوں کی آدھنیا یوگی جی نے اتر پیدا کی ہے یہ ہے کسانوں کے پرتی سوچ یہ ہے کسی بھی کسان کے پرتی ایک رنیتی تیار کرنا اس کی فصل کا لاب دلانے تیار کرنا اور اسی کا پر نام ہے اسی کا پر نام ہے سری شان صاحب اب یہاں پر میں راج نیتی سے الگ ہٹ کر ایک اور یوجنہ کا ذکر کروں گا جس یوجنہ پر آپ نے آتے کام شروع کیا تھا اور وہ بن چاہیے تھی بہت پہلے سے جب چنی ملے چلتی بھی تھی تب بھی ان کے سامنے چنوٹی ہوتی تھی کہ گنہ ہے سیجن ہے تب تک ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کیا اور جو پرائیویٹ سنستان تھے جو پرائیویٹ ملے تھی وہ دوسرے طریقے سے اپنے کام کو پورے سال لے چلتی تھی یعنی گنہ گنے کی پیرائی اور چنی کے الابہ اور پرڈکٹس کیا ہوں گے ایتھنال کا اور تمام چیزیں اور اس سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ جو سرکاری چنی ملے ہے وہ بھی گھاٹے میں نہ جائیں ان کے پاس بھی پورے سیجن کام رہے ان کے لوگوں کے پاس کام رہے اور پھر وہ پروڈکٹس بھی آئیں اس پروڈکٹ کا کئی استعمال ہو سرکار کو بھی لاب ہو سرکاری چنی ملے تو کس حال میں تھی آپ نے سب بتائی دیا اس پر آپ نے کار یوجنہ تیار کی تھی اس کو آپ نے کتنا پورا کرنے میں سک شمتہ حاصل کی ہے تارگٹ جو تھا کیا کیا تھا اور کیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس پر جہاں پرائیویٹ چینی ملو کو اپگریڈ کیا گیا ہے ان کی شمتہ بڑھائی گئی ہے وہیں میں کہہ سکتا ہوں مجھے آپ کے چینل پر بیٹھ کر کے بولنے میں کوئی سمکوچ نہیں ہے میں بڑی ایمانداری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس پر نگم کی چینی ملو کو بر 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 دیا گیا تھا ان تمام چینی ملو کو آباد کرنے کا کام آدھن یا یوگی آدھت ناجی کے نیتر میں ہوا ہے جہاں چینی ملے بیچی جا رہی تھی چینی ملو کو لگانے کا کام ہوا اور اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے چھے ڈیسٹلری جو ہماری اتر پردیس کی سہکاری ملو کی چھے ڈیسٹلری تھی چھے کی چھے ہماری سرکار آنے سے پہلے بند کر دی گئی تھی بلکل بلکل اور کارن کیا تھا کارن تھا کارن تھا کہ پولوشن کے کارن کے پولوشن پھیلا رہی ہے سہب ان میں سہی انتر لگائی اُس کا لٹیس آیا تو انہوں نے ڈیسٹلری کو ہی بند کر دیا آدھرن یوگی جی نے میٹنگ کی انہوں نے کہ ڈیسٹلری بند ہوگی کسان کا بھکتان پرباویت ہوگا کسان کی میل پرباویت ہوگی تو میں اپنے مکھے منتری کا کہ انہوں نے چھے کی چھے ڈیسٹلری کو چلانے کا کام کیا ہے آپ آپ جی ریپورٹ کر سکتے ہیں کہ چھے چھے ڈیسٹلری آج اُتر پردیس کی سہکاری میلو کی چل کسان کو تقنیق کے ساتھ جوڑا ہے جی ہم نے سہکاری میل بھی لگائی ہے جہاں ہم پپرائیچ کو اتر بھارت کی سب سے آدھونک میل بنا رہے ہیں گنے کے جوس سے سدھا اتھنال بنانے والی پہنی میل اتھنال بھارت کی پپرائیچ ہوگی جی ویسے ہی ہم نے سال لگبک بیس کروڑ کی بجلی بیچی ہے لگبک بیس کروڑ کی بجلی اترکت بنی ہے تو گنڈا کسانوں کے بھکتان میں کتنی سہیتہ ہوگی یہ ہی سپنا ہے یوگی آدیت تیناج جی کا کہ ہم سگر میلوں کے ساتھ ایڈیسنل کوئی چیز کھڑی کر دیں جس سے کسانوں کا بھکتان آسان ہو جائے اور یہ اتنا بڑا بھکتان کرنا ایک لاکھ کروڑ کا بھکتان کر دینا کوئی سامانی بات نہیں ہے کوئی جادو کا کھیل نہیں ہے یہ بینا یوجنہ کے بینا پرتی بدتہ کے بینا پربندن کے بیتنا شاندار نیتر تکے اور بینا کسانوں کے پریشنم کے سمبو نہیں ہے اس لئے سب کو ملا کر سامرک جو کام ہے اس سامرک کام کے آدھار پر یہ اتر پردیس آگے بڑھ رہا ہے بلکل صحیح اور بہت شکریہ اس بات کے لئے میں آپ کو وقتی طور پر دوں گا کہ آپ ہر کمنٹ میں کسانوں بھی ذکر کیا تھا رانہ صاحب ٹویٹر سے ابھی مجھے یاد آیا ویسے تو آج کل راحول گاندی کا ٹویٹ اخلیش یادو کا ٹویٹ بہت سارے ٹویٹ پریانکہ گاندی بھو اتر پردیش میں بڑی سکریہ رہتی پریانکہ نے تازہ تازہ ٹویٹ کیا اور اس میں لکھا ہے راجہ بولا رات ہے رانی بولی رات ہے منتری بولا رات ہے سنتری بولا رات ہے یہ صبح صبح کی بات ہے اس پر آپ کیا کہیں گے وہ کیا کہہ رہی ہیں میں کمال اتنا کہ پریانکہ جی چونکہ کونگریس پارٹی کی نیتا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ راجنیتی میں آئی تو ایک طرح کا محول بنایا گیا کہ جب وہ راجنیتی میں آئیں گی مانو طوفان آ جائے گا جہاں جائیں گی وہاں کونگریس کی سیٹیں آ جائیں گی لیکن کونگریس نے بھی دیکھا کہ ان کے نیترت میں وہ اتر پردیس میں لوگ سبا کی جس بھی سیٹ پر گئی وہ تمام سیٹ سار ہی نہیں بلکہ کونگریس کی جمانت جب تو آپ نے دیکھا کہا کہ ہم اتر پردیس کو بس دینا چاہتے ہیں ہماری ایک ہزار بس سے کھڑی ہیں ہم ٹویٹ کر رہے ہیں ہم پتر لکھ رہے ہیں اور جب اس پتر کی جانچ کرائی گئی تو ایک ہزار میں سے پانچ سو سے جیادہ چاہے وہ ٹریکٹر کا نمبر ہو چاہے وہ اٹو کا نمبر ہو چاہے وہ موٹر سیکل کا نمبر ہو یا وہ کینٹر کا نمبر ہو اور باقی جو اور لیسٹ دی گئی اس میں کسی بس کی فٹنیس نہیں کسی ڈرائیور کا نمبر نہیں کل ملا کر سبیدن سیل تا کے سمئے بھی اس پرکار کا ٹویٹر نے کہ آپ آلو ڈالو گے تو سو نہ نکلے گا اب کونگریس نے دوسری مسین بنائی ہے کہ آپ ٹیمپو ڈالو گے آپ ٹھیولر ڈالو گے تو بس نکلے گی تو اس پرکار کا اس پرکار کا جانکاری ہے نہیں یہ تو فسلوں کا انتر بھی نہیں بتا سکتے جو گنڈے کے کھیت میں اور برابر گھاس کا چری کا کھیت ہو جی دونوں کا میڈم کہ گنڈہ کونسا ہے اور وہ کونسا ہے لیکن ٹویٹ ضرور کرنا ہے کام کو آج آج سارا جمانہ اور آدھنے یوگی جنہ آدھنے موڈی جنہ سب کچھ آن لائن کر دیا ہے وہ ہی کمپیوٹر پر بٹن دبائیں گی وہ ہی گنڈہ ویبا کی بیب سائٹ کھون گی ساب پیمیٹ آن لائن ہے کوئی کام یہاں کاغ جی نہیں ہے ایک روپیہ دلی سے چلتا ہے پندرہ پیسے گاؤں میں پہنچتے ہیں یہ ڈائی لوگ ہمارا نہیں ہے موڈی بیچ میں کوئی جھنجٹ نہیں کوئی سوسائٹ نہیں کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہے توٹل پیسہ اور میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں گنہ منتری کے روپے پوری جمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم نے یوگی سرکار کے 36 مہینے میں ایک لاکھ تین ہجار تیس کروڑ روپے کا بھوکتان کیا ہے آپ چیک کر لیں اور چیک کر کے چونکہ یہ سب ڈی بی ٹی کے مادیم سے ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا بھوکتان کر دینا کوئی سامانے بات نہیں ہے اور چونکہ یہ بوخلاٹ ہے انہیں لگتا تھا ایسا سمبھو نہیں ہے انہیں لگتا تھا ایسا ہو نہیں سکتا اور لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ٹپن نہیں کرنا میں چینل کا بھی سمیں جائے نہیں کرنا چاہتا چونکہ ان کے بارے میں جانتا ہے ان کا بھی اپنا ادھکار ہے وہ بھی اپنا کرتب بھی نبھا رہے ہیں بھلے ٹویٹ چکے ہیں کا آج کا ٹویٹ پریانکہ نے بھی یہ ٹویٹ جو کیا ہے اس پر وہیں بات انہوں نے کہی ہے یہ کیا واقعی سرکار کے ساتھ وپخش کا جو ایک میل ہوتا ہے اور جو ہماری رچ ایک ہیلدی پرمپرہ رہی ہے اس کے پہلے بھی اندراجی کے دور میں واجپی صاحب میں نے کہا آپ سے ابھی کہا کہ بھارت جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ دیش پہلے ہے پارٹی بعد میں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پرکار آدھنی سورگی اٹل بیہاری واجپی جی نے اندراجی کے بارے میں کیا بولا تھا یہ پوری دیش جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کس پرکار انہوں نے جا کر کے جب ان کو بھیجا گیا تو بلند ارادوں کے ساتھ اپنی بات رکھی تھی بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھنی نریندر موڈی جی جب بھی کوئی ویسے آتا ہے تو ہمیشہ جب بھی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ایک سو 25 کروڑ کا بھارت اور جب دیش کی کوئی بات آتی ہے تو چاہے سردلی یا بیٹھک بلانی ہو چاہے سب کو وشواس میں لینا ہو وہ بہت پورے دیش کو ایک جھوٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ آج 1962 کا بھارت نہیں ہے آج بھارت ہے 2020 کا بھارت ہے آج موڈی جی کے نیتر کا بھارت ہے آج سسکت بھارت ہے آج آج آت نیربر بھارت ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کسی نے آنکھ دکھانے کا کام کیا ہے تو اس کا جواب دینے کا کام آدھنیا نرندر موڈی جی نے کیا ہے انہوں نے پورے دیش کو وشواس میں دینے کا کام کیا ہے اور کڑے ایک سن بھی دوارہ کیے گئے ہے اس لئے میں کہ سکتا ہوں کہ آدھنیا موڈی جی کے نیتر ترے سرکشی تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا مجھے یاد ہے جب ہمارے گرہ منتری جی آدھنیا امیر سہا جی لوگ سوا میں تین سو ستر پر بول رہے تھے راج سوا میں تین سو ستر پر بول رہے تھے تو مجھے اب تک یاد ہے کونگریس کے نیتا آدھر رنجن نے کہا تھا کہ جو پاکستان اکوپائی کسمیر ہے اس کے وصے کو یو این و میں لے کر جائیں گے جو اپنے پریوار کی بات اپنے دیش کے حصے کی بات کو یو این و میں لے جانے کی بات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے امید پورا ایک پلیٹ فورم دیش کا ہے راج نیتی الگ ہے دیش پہلے ہے اس لئے آدھر موڈی جی ہمیشہ نیسن فرس کا نعرہ دے کر دیش کو سرم پری مان کر چلتے ہیں اس لئے سرم دلی بیٹھے کو انہوں نے بلائی ہے اس کے باوجود بھی یہ اس پرکار کی ٹپڑی کو کرتا ہے تو میں بین مرت کے ساتھ میں بین کسی راج نیتی ٹپڑی کے بین مرت کے ساتھ انرود کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمیں ایسا نہیں ہے چاہے وہ سیمہ پر تناؤ ہو جب بھی کوئی ایسا سمیں آتا ہے ہم سب لوگ دیش کے لوگوں کو کوئی بیان دینا چاہی یا کوئی ٹویٹ کرنا چاہی بہت شکریہ سریش رانہ صاحب ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے گنہ مصر کے طور پر گنہ بھوکتان کو لے کر کیا کیا آپ نے آپ کی سرکار نے اور کیا کرنا باقی رہے گیا ہے وہ آپ نے درشکوں کو پتایا بھی اور بھروسہ بھی دیا کہ جو بشواس پردیش کی جنتہ نے کیا تھا کسانوں نے کیا تھا اس پر سرکار آگے بڑھ رہی ہے تین سال میں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا بکتان پندرہ ہزار کروڑ ابھی باقی ہیں اس کے لئے کچھ مہینوں پہ اس کا بکتان کرنے کی تیاری اور ساتھ میں جو سپنا ہے 22 تک آئے دوگونی کرنے کا اس پر بھی کام لگاتار ہو رہا نمسکار